اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب بہتر ہوں گے ویورز آج آپ کو اس ویڈیو میں مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادتگاہ ہانا کعبہ کے بارے میں کچھ اہم معلومات سے حاضر کروں گا سو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہانا کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقعہ ایک مارت ہے جو مسلمانوں کا ایک قبلہ ہے جس کے طرف روح کر کے وہ عبادت کیا کرتے ہیں یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ہانا کعبہ کے اندر تین ستون اور دو چھتیں ہیں بابے کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا دیوار میں نشان نظر آتا ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے کعبہ کے اندر رکنے عراقی کے پاس بابے توبہ ہے جو ام المومنیم کی پچاس سیریاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں چھت پر سوا میٹر کا ایک شیشے کا حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پنچاتا ہے کعبے کے اندر سنگے مار مار کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے ہانا کعبہ کی مجودہ مارت کی آخری بار انیسان چھپن میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیاد کو نئے سرے سے برا گیا تھا ہانا کعبہ کی سطح مطاف سے تقریباً دو میٹر بلاند ہے جبکہ یہ مارت چودہ میٹر انچی ہے کعبہ کی دواریں ایک میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں جبکہ اس کے شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں اس میں تعمیر ابراہیم کی تین میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو ابراہیم نے حاجرہ اور اسماعیل کے رہنے کے لئے بنایا تھا جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے حتیم حتیم جسے حجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے ہانا کعبہ کے شمال قسمت ایک دوار ہے جس کے باہر سے تواف کیا جاتا ہے اس دوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ہانا کعبہ میں شامل تھی حتیم کی انچائی تیس سنچ نوے سینٹی میٹر ہے اور چڑائی ایک چاریہ پانچ میٹر نو شاریہ نو فٹ ہے مقام ابراہیم ہانا کعبہ سے تقریباً سوا تیرہ میٹر مشرف کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے یہ وہ پتر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم نے اپنے قدر سے انچی دوار قائم کرنے کے لئے استعمال کیا تھا تا کہ وہ اس پر انچے ہو کر دوار تعمیر کریں انیس انستاسر سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا مگر اب سونے کی ایک جالی میں بند ہے اس مقام کو مسلح کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اس کی طرف سے کعبہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے ہیں تواف کے بعد یہاں دو رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے کونہ زامزام مسجد حرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً اکیس میٹر کے فاصلے پر تیہانے میں آب زامزام کا کونہ ہے جو ابراہیم اور حاجرہ کے شیر ہوار بیٹے اسمائل کی پیاس بجانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً چار ہزار سال قبل ایک موجزے کی صورت میں مقام کرمہ کے بے آبو گیار اگستان میں جاری کیا سووی ورڈز کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اپساندائی ہوگی اس طرح کی آگے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ایچ سٹوریکل انفو چینل کو سبکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے